اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتی ہوں سب پہلیت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مسیدار سی تندوری فرائٹ فش اسے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ جب اسے ایک بار گھر پر ٹرائی کریں گے تو یقین مانیے آپ ریسٹورنٹ کی فش کھانا بھول جائیں گے تو چلیے چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف یہاں میں لے رہی ہوں ون ایڈا ہاف کیجی فش یہ تقریباً دو کلو کا پیس تھا تو اسے میں نے کٹوانے کے بعد جب کلین وغیرہ کیا تو یہ ڈیڑھ کلو بچا تو شاپ کی پرنٹ کو میں نے کہا تھا ذرا تھن سلائز کرنا لیکن اس نے پھر بھی ذرا موٹے موٹے کر دیئے تو میں نے کیا کیا گھر آکے اس کے اوپر کٹس لگا دیئے تاکہ اس کی میرینیشن اچھے سے ہو جائے تو اب میرینیشن کے لیے کیا کیا چاہیے اس میں شامل ہے ون ٹیبل سپون سکھا دنیا ہم نے اس میں پہلے سے پیسہ بسایا نہیں ڈالنا اسے ہم نے خود پیسنا ہے اور ون ٹیبل سپون سفید زیرہ ون ٹی سپون اجوائن کوئی بھی چیز ہم نے پہلے کی جو پیسیو ہوتی ہے وہ یوز نہیں کرنے اس کا سیکرٹ ہی یہی ہے کہ ہم نے اسی وقت اس کو ڈرائی روست کرنا ہے اور پیسنا ہے اس سے اس کا بہت ہی پیارا سا فلیور اور خوشبو آتی ہے بس اسے ہم ایک منٹ کے لیے ڈرائی روست کرنیں گے اسے جلانا نہیں ہے جس جب آپ کو ہلکی سی اندر سے اجوائن کی اور زیرے کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے تو بس آپ نے سٹوف کو بند کر دینا ہے اور تو پھر ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے پیسیں گے یعنی کہ کونڈی کے ساتھ ہم نے اس کو بلینڈر میں نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے اس کا پاودر نہیں بنانا ہم نے اسے جس کرش کرنا ہے تو یہ دیکھئے میرا بلکل بھی جلا نہیں ہے جس میں نے اس کو ہلکا سا روست کیا ہے اب میں اس کو ڈال رہی ہوں کونڈی میں کونڈی میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو موٹا موٹا پیس دیں گے زیادہ جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے سکون سے ہلکا ہلکا اس کو کرش کریں کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا موٹا موٹا رہنے دینا ہے اس طریقے سے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اب یہ ہو گیا ہے تھوڑا کرش اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں باقی کی چیزیں کس طریقے سے ہم نے اس کو میرینیشن کرنی ہے جو پیسا ہوا مسالہ اسے ایڈ کریں گے ساتھ ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون سالٹ نمک کا ون ٹیبل سپونڈ ڈال رہی ہوں لال مرچ پاوڈر کا ون ٹی سپونڈ ڈال رہی ہوں حلدی کا ون ٹیبل سپونڈ چاٹ مسالہ اور ون ٹی سپونڈ کالی مرچ پاوڈر اور ساتھ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا اورنج فوڈ کلر یہ تقریباً ہاف ٹی سپون میں ایڈ کر رہی ہوں اس سے بہت ہی پیارا سا کلر بنتا ہے جو ہم موسٹی ریسٹورنٹ سے کھاتے ہیں اس میں ضرور ڈالا ہوتا ہے اور یہ ہے جنجر گالک پیس اس کے ڈال رہی ہوں ٹو ٹی بل سپون اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں یہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد بھی دیکھیں اس کا کلر بلکل بھی خراب نہیں ہوا ویسے کہ ویسے فریش ہی ہے تو اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے اور ساتھ ہم ڈال دیں گے لیمن ہاف یہ یہاں پر جو ہمیں لیمنز ملتے ہیں وہ پاکستان والے نہیں ہوتے پاکستان میں تو ذرا چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہاں کا ہاف لیمن ہی جو ہے نا پاکستان کے تقریباً دو لیمن کے برابر ہوتا ہے بس اگر چھوٹے لیمن ہیں تو دو لیمن ایڈ کر دیں تو یہ ساتھ ہی میرے سیڈ بھی اندر گر گئے تھے تو میں اب سیڈ کو نکال دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کا تھک سا پیسٹ راڈی کر لوں گے تو جتنی در اس کا پیسٹ راڈی ہو رہا ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو یہ دیکھئے اس ٹائپ کا تھک سا پیسٹ بن گیا ہے اب میں ایڈ کر دوں گے اس میں فور ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے آئل ڈالنے کے بعد اس کو ایک بار مکس کر دیں گے ہم نے اس کا رنیس سا پیسٹ نہیں بنانا اسی طریقے سے ڈرائی سا بنانا ہے اسی سے ہی اس کی میرینیشن بہت زبردست سی ہو کر تیار ہوگی اب ہم اس میں ڈال دیں گے فش ون بائی ون ایک ایک پیسٹ اٹھاتے جائیں گے اس طریقے سے فنگر سے جو کٹس ہیں اس کے اندر بھی ہم فل کرتے جائیں گے اور ہر طرف اچھے سے اس کو لگاتے جائیں گے بس اسی طریقے سے میں نے تمام فش پر مسالہ لگا لیا تھا بس یہ خیال رکھئے گا کہ ہر سائٹ پر اس کا مسالہ اچھے سے لگ جائے اور ساتھ کے ساتھ میں آپ کو ایک اور ٹپ بھی دے دوں کہ جب بھی آپ فش کو میرینیٹ کریں تو اس کے اوپر جو مسالہ ہے اچھے سے رپ کریں ہاتھوں سے تقریبا جب مسالہ پورا لگ بھی جائے اس کے بعد بھی آپ تقریبا تین چار منٹ تک ہاتھوں سے رپ کرتے رہیں اس سے جو مسالہ ہے اس کی اتنی زبردست ہی میرینیشن ہوتی ہے کہ چکن سوری کہہ رہی ہوں فش کے اندر تک اس کا جو ٹیسٹ ہے چلا جاتا ہے تو بس اس طریقے سے یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے اس پر ہر جگہ مسالہ لگ گیا ہے یہ تو اس کی تھی فرسٹ کورڈنگ سیکنڈ کورڈنگ ہم اس کی میرینیشن کے بعد کریں گے تو یہ دیکھیں تقریبا مسلطے ویسے مجھے ہو گئے ہیں تین منٹ اب یہ ریڈی ہے اب ہم اسے کر دیں گے کور اور کور کر کے رکھ دیں گے ریسٹ کے لیے تقریبا تین سے چار گھنٹے آپ چاہیں تو پوری رات بھی کر رکھ دیں لیکن اسے رکھیں گے ہم فریج میں باہر نہیں رکھنا فش ہماری اچھے سے میرینیشن ہو چکی ہے اسے ہم باہر نکال دیتے ہیں اب میں ریڈی کروں ہوں اس کے لیے میں ڈار رہی ہوں تین کھانے کے چمچ کورن فلور کے اور تین کھانے کے چمچ ہی میدہ اور ون ٹیبل سپون ڈار رہی ہوں رائس فلور کا ان سب کو ڈالنے کے بعد اب ساتھ میں ڈار رہی ہوں ایک چمچ بھر کر تندوری مسالہ آپ کسی بھی پرینٹ کا لینے جو آپ کے پاس ایزی لی اویلیبل ہو اسے ڈال کر ہم مکس کر دیں گے تو یہ اب ہماری ڈرائی کورڈنگ بھی ریڈی ہو گئی ہے اسے ہم فشکیوں پر اس طریقے سے چھڑکتے ہوئے ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنے کے بعد ہم اسے مکس کریں گے ہاتھوں سے بے شک اب آپ نام مکس کریں اس کو ہلکا ہلکا اس طریقے سے ٹوس کرتے جائیں گے اس طریقے سے اگر آپ کو تھوڑی مشکل ہو رہی ہے تو آپ بے شک ہاتھ سے بھی کر لیں کیونکہ یہ دیکھیں بلکل ڈرائے ہیں اس میں کہیں بھی پانی نہیں ہے تو آرام سے اس کی ٹوسنگ ہو جائے گی تو باقی کا جو ریمیننگ ہے ہم ڈرائے کوڈنگ اس کو بھی ڈال دیں گے اسی طریقے سے اور اگین اس کو ٹوس کر دیں گے یہ دیکھئے کس قدر اچھا سا اس کا مسالہ لگ گیا ہے ہر طرف اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پروپر نہیں لگا تو بے شک آپ ہاتھ سے بھی ایک بار اچھے سے اس کو لگا دیں جو ابھی ہم نے اس کی ڈرائے کوڈنگ لگائی ہے نا اس کا پرپس صرف یہ ہی ہے کہ یہ اس کو بہت ہی بہت سے کرنچی اور کرسپی سا بنا دے گا تو اب میں اس کو کروں گی شیلو فرائے فرائی پین میں میں نے آئل کو آرڈی گرم کر لیا تھا اب ون بائی ون کر کے ہم تمام پیسیز کو ڈالتے جائیں گے فش کو ڈالنے کے بعد فوراں سے ہم اس کو نہیں ہلائیں گے اکثر یہی غلطی کی جاتی ہے کہ ڈالنے کے فوراں بعد سے ہم اس کو ہلانا شروع کر دیتے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو مسالہ لگا ہوتا ہے ٹوٹنا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس تمام چیزوں سے بچنے کے لئے بہتر یہی ہے کہ آپ تین سے چار منٹ ویٹ کریں ایک طرف سے جب اچھے سے فرائے ہو جائے براؤن ہو جائے تو دین آپ نے اس کو فلپ کرنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ مجھے بھی ہو گئے تھے اسے میں کیونکہ اسے نارمل فلم پر بنا رہی ہوں تو اب میں اس کو فلپ کر دوں گا یہ دیکھیں جو اس کی سائیڈز ہیں وہ براؤن ہو چکی ہیں اسی طریقے سے تمام کو ہم فلپ کرتے جائیں گے اب دوسری سائٹ کو بھی تقریباً تین سے چار منٹ دوں گی اچھا ایک اور ٹپ میں اس میں دیتی جاؤں جو ہم باہر سے کھاتے ہیں فش رسٹوران کی وہ ڈبل فرائے کرتے ہیں ڈبل فرائے سے میں یہ ہے کہ وہ ایک بار فرائے کرتے ہیں تقریباً ایٹی پرسن تک فرائے کرنے کے بعد وہ نکال دیتے ہیں نکالنے کے بعد وہ صرف تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ میں بھی سیم اسی طریقے سے کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس وقت تقریباً فرائے ہیل only تھوڑی سی قصر باقی ہے تو بس میں اس کو نکال دوں گی نکال کے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے سائٹ پر رکھ دوں گی پانچ سے چھ منٹ کے لئے اتنی دیر میں جو باقی کی ریمیننگ فیش ہے اس کو فرائے کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے آئل بھی بلکل کلین ہے زیادہ اس میں کوئی مسالہ نہیں بچا اب جو پہلے کا بیش تھا وہ تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس کو دوبارہ ڈال دوں گی اس کے ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر تھوڑا بہت بھی پانی ہو نا یہ دیکھیں آپ کو آرہی ہے نا دوبارہ سے ساؤنڈ پانی جیسے فیش میں تھوڑا بہت ہو اب یہ دوبارہ ہم اس کو فرائے کریں گے تو یہ پانی بلکل ڈرائے ہو جائے گا اور فیش بہت ہی ٹیسٹی بنے گے اور اگر آپ کو جوسی فیش پسند ہے تو آپ سنگل ٹائم ہی اس کو فرائے کیجئے گا لیکن مجھے پرسنلی تھوڑا کرسپی فیش پسند ہے تو اب اس کو ڈبل فرائے کر رہیں اس طرح سے سیکنڈ ٹائم جو ہم نے فرائے کرنا ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا ہے اس کو صرف تین سے چار منٹ دیں گے اور اس کو نکال دیں گے تو یہ تقریباً ہماری فیش ریڈی ہے سرونگ کے لیے اب ہم اس کو نکال دیتے ہیں اسے میں سرف کروں گے زیرہ رائز کے ساتھ سمپل پلین رائز میں نے بنایا تھے اور ساتھ کچھ سلائز رکھ دوں گی لیمن کے اس طریقے سے اور کچھ آنین رنگز لگائیں گے اس طریقے سے تاکہ اور خوبصورت نظر آئے اور یہ ہے فرانچ فرائز تاکہ بچے میرے اور شوق سے کھائیں اس کے ساتھ اس کا کمبینیشن بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھئے کس قدر کرسپی ہے اس کی ساؤنڈ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اب میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے اس کی میرینیشن کس قدر اچھی ہوئی ہے کہ اندر تک ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک اور اچھی سی نئی رسبی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور ان کے منپسند کھانے بنا بنا کر انہیں خوش رکھے گا اوکے ٹیک کیر اللہ حافظ